کشمیری عوام ہر سال 6 نومبر کو یوم شہدہ جمعہ عزت و احترام سے مناتے ہیں اور کشمیر کاز کے لیے شہدہ کی قربانیوں کو زبردست خراج قدت پیش کیا جا رہا ہے 6 نومبر 1947 میں ڈوگرا فوج، بھارتی فوج اور ہندو انتہا پسند داشتگرد تنظیموں نے مل کر جمعہ کے لاکھوں مسلمانوں کو انتہائی ظالمانہ انداز سے شہید کر دیا تھا دراصل جمعہ کا قتل عام دوسری جنگ عظیم کے بعد نسل کشی کا سب سے زیادہ خوفناک واقعہ تھا کشمیری عوام جمعہ کے مسلمانوں کی ان بے مثال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے 1947 میں جمعہ کا یہ قتل عام بلا شبہ انسانی تاریخ کا ایک علمناک واقعہ ہے جب نہتے انسانوں کو گاجر مولی کے طرح کٹا گیا جمعہ کے اندر مسلمانوں کی اس قتل و غارتگری کا بنیادی مقصد اس علاقے میں ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا تھا 1947 میں جمعہ خطے سے شروع ہونی والی ان قربانیوں کا تسلسل آج بھی پورے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں جاری ہے گزشتہ 77 برسوں کے دوران پانچ لاکھ کے قریب کشمیری بارتی فوج کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں RSS کی حمایتی آفتہ بی جی پی سرکار آج اس متنازح خطے میں جمعہ کے قتل عام کو دورانی کی کوشش کر رہی ہے اور آئے روز ہی یہاں نہتے کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے آج ہندو انتہا پسند بی جی پی سرکار مقبوضہ وادی میں کشمیری مسلمانوں کو اکثریت سے اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے سازشوں میں مصروف ہے غرض کشمیری مسلمانوں کی نسل کوشی کا یہ سلسلہ 1947 سے کبھی تھمہ ہی نہیں ہے بلا شبہ کشمیری عوام نے ہر دور میں استعماری طاقتوں کا بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیری عوام کا یہ بے درے قتل عام رکنے کے لیے اقوامی عالم کو ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے اسی طرح مودی اور ان کے دیگر ہواریوں کو انسانیت کے خلاف ان سنگین جنگ جرائم پر جواب دے بھی بنایا جانا چاہیے